کچھ پوزیٹیو چیزیں ہیں فیس سیون کو لے کے جو اس ویڈیو میں میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس لیے جو بھی لوگ فیس سیون میں اپنی انویسمنٹس کر چکے ہوئے ہیں فیس سیون کے لینڈ اونرز ہیں جو بلڈرز انوالو ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ کافی ویڈیو یوسفل رہے گی مفید رہے گی پیٹرل پمپ میک ڈانلز اور اس طرح کی بڑی نیوز آپ ہم دسکس بھی کر چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں آپ پریشنل ہو چکی ہوئی ہیں تو یہ وہ کچھ مین ڈسکشنز تھیں فیس سیون کو لے کے جو ہم نے سوچا کہ آپ سے ضرور ڈسکس کی جائیں اسلام علیکم ویورد اس اس شجاعت اقبال فرم ملٹری سٹیٹ ڈیچے لاہور اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریسنٹ یا کرنٹ جو امپیکٹ ہے اوورال ڈی ایچے لاہور کی مارکٹ میں اور سپیسیفکلی اگر ہم ریٹس کو ڈسکس کریں گے تو وہ فیس سیون ہوگا اس سے پہلے بھی ہم ویڈیوز میں فیس سیون سے ہی لیٹڈ چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور اگر ابھی بھی ہم فیس سیون کو اوورال باقی ڈی ایچے سے ڈی ایچے کے فیزز سے کمپیر کریں تو کچھ پوزیٹیو چیزیں ہیں فیس سیون کو لے کے جو اس ویڈیو میں میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس لیے جو بھی لوگ فیس سیون میں اپنی انویسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں فیس سیون کے لینڈ اونرز ہیں جو بیلڈرز انوالو ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ کافی ویڈیو یوسفل رہے گی مفید رہے گی فیس سیون میں اگر ہم پچھلے چھ مہینے کی ڈسکسن کریں ہیں جب سے گورنمنٹ پالیسی چینج ہوئی ہیں ٹرانسفر ریٹس چینج ہوئے ہیں تو فیس سیون کا جو ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے یا جو ریٹس ڈیکریز ہوئے ہیں ریٹس نیچے آئے ہیں وہ باقی فیزز کے مقابلے میں کافی کم ہیں ٹرانزیکشن ریشو کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی فیس سیون میں اتنی زیادہ فلوپ نہیں ہوئی جتنی باقی فیزز میں ہوئی ہے اگر ہم فیز نائن پریزم کی بات کریں فیز ایٹ کی بات کریں تو اس کے کمپیٹیو لی فیز سیون میں ریٹس جو ہیں وہ سٹیبلائز ہی رہے ہیں باقی فیززز کو دیکھتے ہوئے جیسے اگر ہم سپوز کریں فیز سیون کے ایس بلوک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فیز سیون کے ایس بلوک کا میکسیمم ریٹ تین کروڑ پچاس لاکھ تین کروڑ پینتاریس لاکھ تک گیا تھا آج سے چھ مہینے پہلے یا تیزی میں اور آج بھی یہ ریٹ آپ کو تین کروڑ چالیس لاکھ تک ملتا ہے اور دو کہ دس سے پندرہ لاکھ یا پانچ سے دس لاکھ کا ڈیکریز ضرور آیا ہے ریٹس میں لیکن یہ بڑا کم ڈیکریز ہے بڑا کم ڈاؤن فال ہے باقی فیززز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ باقی فیززز میں آپ سب جانتے بھی ہیں کہ تقریباً بیس سے پچیس لاکھ تین لاکھ روپے یا شاید اس سے بھی زیادہ ریٹ ٹوٹا ہے جبکہ فیزززز میں ایسا نہیں ہے یہ ایک جنرلائز میں نے اس بلوک کو ڈسکس کیا ہے اگر ہم باقی بلوک کو بھی دیکھیں تو ریٹ اتنا زیادہ ڈیکریز نہیں ہوا اور اس کی جو ریزنز ہیں کہ کس طرح سے فیزززز میں ابھی بھائنگ ہو رہی ہے یا ریٹ سٹیبل ہے اس کی سرٹن ریزنز ہیں اور اس میں جو ڈیویلپمنٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں روڈ انفرسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے پوزیشن آلیڈی اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو مزید ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں سپوز کریں بیسک نیڈز میں ہم اگر پارک مسجد کی بات کرتے ہیں یا ایٹریز کی بات کرتے ہیں فور چین ریسٹورنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے یہاں انوال ہو رہی ہیں فیس سیمن میں جس طرح سے لوگوں کا نیکس جو لیونگ ٹارگٹ ہے وہ فیس سیمن نظر آتا ہے اور بڑی تیزی سے یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ آپ کو بالکل گرتا ہوا نظر نہیں آتا اور اگر ہم اس کو بائنگ پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو فیس سیمن ابھی اس ٹائم وہ واحد فیس ہے یا ایک بڑا ہی اچھا فیس سمجھا جاتا ہے تین کروڑ پچیس سے تین کروڑ تیس لاکھ کی بائنگ میں کہ یہاں آپ اس پریکٹ میں رہتے ہوئے ایک اچھا ایک ایوریج لوکیشن یا ایوریج سے بھی اچھی لوکیشن جو ہے وہ آپ اس پریکٹ میں لے سکتے ہیں اور یہاں آپ لے کے فوری گھر بنا سکتے ہیں یہ وہ لوکیشن ہیں جو اچھی امینٹیز کی سراؤنڈنگ میں لائے کرتی ہیں آس پاس یہاں گھر بن چکے ہوئے ہیں اپروچیبل ایریاز ہیں اور بلکل لیویبل ایریاز ہیں پیٹرل پمپ میکڈانلڈز اور اس طائب کی بڑی نیوز آپ ہم ڈسکرس بھی کر چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیس سیون میں نہ تو ریٹ مزید ٹوٹ رہا ہے اور نہ ہی مزید ریٹ ٹوٹنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں ریٹ بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ اوبیس ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ اس مارکیٹ میں بائنگ آپ کے لئے بڑی فروٹفول ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ جیسے ہی ریٹ تھوڑا بڑھتا ہے تھوڑی سی گورنمنٹ پالیسی چینج ہوتی ہیں ملکی حالات بہتری کی طرف ہوتے ہیں تو فیس سیون وہ واید فیس ہوگا جو آپ کی انویسٹمنٹ کو سب زیادہ پلس میں جاتا ہوا نظر آئے گا بیلڈرز یہاں بڑی اچھے سے انوال ہیں گھر بنا کے بیشنے کا جو عمل ہے وہ بڑی تیزے سے ہو رہا ہے اچھا پروفٹ لوگ گین کر رہے ہیں تو یہ وہ کچھ مین ڈسکشنز تھیں فیس سیون کو لے کے جو ہم نے سوچا کہ آپ سے ضرور ڈسکس کی جائیں اسی طرح فیس سیون سے لیٹا آپ کی جو بھی کوئیریز ہیں آپ کے جو انویسٹمنٹ ہیں سپوز کریں آپ پچاس لاگ ساٹھ لاگ ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ کی انویسٹمنٹ میں آکے اگر فیس سیون میں انوال ہونا چاہتے ہیں لوگ بجٹ کے ساتھ انوال ہونا چاہتے ہیں تو ان ساری ڈسکشنز کے لیے آپ میرے دیئے کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ جو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کے بجٹ کو دیکھتے ہو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم آن گراؤنڈ ڈیالٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بجٹ میں کیا چیز فال کرتی ہے اور اس میں کتنا گین آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ فور آچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ